آئی پیل کے پہلے مائچ میں کیا ہو سکتے ہیں امیس دھونی کے سی ایس کے ٹیم کے پلائنگ الیون ہو گیا ہے بڑا کھلا سا آیا ہے بڑا بیان نمسکار دوستوں سواکت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل ایس کے سپورٹ گیک اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار آئی پیل کے فرشٹ مائچ میں ممبئی انڈینز کے خلاب کیا ہوگی چینل سوپر کنگ ٹیم کی پلائنگ الیون اور دھونی نے کیا کریں گے فیش ٹو کے لیے پلائنگ الیون میں بدلا ہو تو دوستوں پر ایجانکاری لینے کے لیے ویڈیو میں لاشٹ تک بنا رہے ہیں اور اگر آپ اس اس کے ٹیم کو اپ اچھی ٹیم کے ساتھ ساتھ مہین رسکنگ دھونی کو اکمان کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں آئی پیل 2021 کے دوسرے فیز میں اب چند ہی دن سیس رہ گئے ہیں ایک بار پھر سے آئی پیل کا رومانج شروع ہونے والا ہے انیس ستمبر سے دوسرے چرنگ کی سروات ہو جائے گی جس کے لیے جو رو پر تیاریت چل رہی ہیں دوستوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے ماچ ایم ایس دھونی کے کپتانی والی چننے سوپر کنگ ٹیم یعنی کہ سی ایس کے اور روح سرما کے کپتانی والی ممبائی انڈینز کے بیچ ہونا ہے یہ دونوں ہی ٹیمیں سب سے زیادہ بار آئی پیل ٹرافی جیتنے والی ٹیمیں ہیں سی ایس کے جہاں ایک اور تین بار کھتاب جیتی تو وہی ممبائی انڈینز پانچ بار کے آئی پیل ٹرافی اپنے نام کر چکی ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں رومانج اپنی چرم سیما پر ہوتا ہے اس بار بھی انیس ستمبر کو کچھ ایسا ہی ہونے کی سنبھاؤنا ہوگی لیکن اس بیچ سوال یہ ہے دوسرے چرم کے پہلے مائٹ میں امیس دھونی کے کپتانی والی سی ایس کے ٹیم کس پلنگ الیون کے ساتھ میدان پر اترے گی انیس ستمبر میں اب جادہ وقت نہیں بچا ہے لیکن سنبھاؤنا ہے کہ چنے سوپر ٹیم کے کپتان مائن دیشنگ دھونی اپنے سب سے مجبور ٹیم کے ساتھ میدان پر اترنا پسند کریں گے اس بار دھونی کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ آیا ہے کہ کچھ کھلالی جو پہلے فیج میں ٹیم کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی اب آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ ٹیم نے پورے اسکوائٹ پر نظر ڈالیں تو اس میں بہت زیادہ بدلاؤ نہیں نظر آنے والا ہے جہاں تک اپننگ کی بات رہی تو پوری سنبھاؤنا ہوگی کہ دھونی ایک بار پھر سے یوہ بلے باج ریتراج گایا کوڑا اور انویوی فارڈو پلیسز پر بھروسہ جتائیں گے فیز ون میں مہین علی نے نمبر تین پر بلے باجی کتی سنبھاؤنا ہے کہ اس بار بھی تیسرے نمبر پر بھی آئیں گے اس کے بعد چوتھے نمبر پر سریس رہنا آنے والے ہیں اس کے بعد پانچوے نمبر پر امبائٹی راڈو آئیں گے ایسا مانا جا سکتا ہے اور اس کے بعد چھٹھے نمبر پر خود ایمز دھونی آئیں گے حالانکہ فائنس تو یہی چاہتے ہیں کہ دھونی اوپر آ کر بلے باجی کریں لیکن دھونی کو معلوم ہے کہ ٹیم کی ضرورت کیا ہے اور انہیں کس نمبر پر آنا چاہیے اس لیے اگر وہ سب کچھ ٹھیک رہا ہے تو امیزونی چھٹے نمبر پر ہی بلے باجی کرنے اتریں گے یہ پوری سنبھاؤنا ہے اس کے بعد نمبر ساتھ پر امیزونی سائم کرن پر ہی بھروسہ جتائیں گے جو بتا اور آل راؤنڈر ٹیم میں کھیلتے ہیں اس کے بعد نمبر آٹھ پر ربینجے ڈیجا آئیں گے یعنی ٹیم کے پاس نمبر آٹھ تک سدھ بلے باج ہوں گے اس کے بعد نوے نمبر پر ساردو تھاکور جو کبھی بھی جرود پڑھنے پر ٹیم کے لیے رن برناتے رہتے ہیں اس کے بعد جوز ہڈل بج جو ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر سے واپسی کر رہے ہیں گیاروے نمبر پر دیپک چاہر ہوں گے اس طرح سے ٹیم کا کومبنیشن بیٹھتا ہے جہاں تسنبھاؤنا ہے کہ ٹیم اسی کے بیٹھ گرد بنی جائے گی اس کے ایک دو بدلاؤں ہو سکتے ہیں باقی پوری ٹیم قریب قریب یہی رہ سکتی ہے یہ سی ایس کے کے سب سے مارک ٹیم ثابت ہو سکتی ہے یہ کسی بھی ٹیم پر بھاری پڑے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سی ایس کے ٹیم کے پلائنگ 11 آئی پیل فیسٹو کے لیے بیسٹ رہے گیا ہے یا پھر اور کوئی بڑے بدلاؤں کرنے کے ضرورت ہے آپ اپنے وقتی کا طرح ہے ہمیں نیچے کمنٹ سکسن میں جب بڑھتا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی پیل 2020 کی فائنل ٹرافی اسی ایس کے ٹیم جیت پائے گیا نہیں آپ ہمیں جب بڑھتا ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو ایک ساتھ تب تک کیلئے نمشکار